سعودی عرب کی حکومت نے حج بیت اللہ کی تیاریوں کا باقاعدہ آخاز کر دیا ہے سعودی میڈیا کے مطابق حج کے لیے دنیا بھر سے آزمین کو حجاز مقدس لانے اور واپس لے جانے والی خصوصی حج فلائٹس کے شیڈیول کا ابھی سے اعلان کر دیا گیا ہے ویوئرز ہمارے چینل نرو ٹی وی کو سبسکائب کرنا نہ بھولیں ہماری ویڈیوز کو لائک کریں اور شیئر کریں اپنی قیمتی رائے کمیٹس میں ضرور دیجئے سعودی حکام کے مطابق دنیا کے مختلف ممالک سے حجاج اکرام کو لانے والی فلائٹس کی سعودی عرب آمد کا سلسلہ نو مئی دو ہزار چوبیس سے شروع ہوگا یہ سلسلہ بتیس روز چاری رہے گا اور آخری حج فلائٹس دس جون دو ہزار چوبیس کو سعودی عرب پہنچیں گی حج بیت اللہ کی سعادت حاصل کرنے والے حجاج اکرام کی سعودی عرب سے واپسی کی پروازوں کا سلسلہ بیس جون دو ہزار چوبیس سے شروع ہوگا یہ سلسلہ اکیس جون دو ہزار چوبیس تک جاری رہے گا سعودی حکام کا کہنا ہے کہ اس مرتبہ ریکار تعداد میں آزمین حج کی آمد متوقع ہے اور اللہ تعالیٰ کے ان خاص مہمانوں کے لیے سعودی وزارت حج عمرہ اور دیگر اداروں نے ابھی سے انتظامات کا آغاز کر دیا ہے بڑی تعداد میں حجاج اکرام کی آمد کے پیش نظر بہتر رہائشی سہولیات فراہم کرنے کے لیے مکہ مکرمہ میں کئی نئی امارتوں کی تعمیر کا کام تیزی سے جاری ہے مکہ مکرمہ کی مقامی انتظامیہ کا کہنا ہے کہ اس مقدس شہر میں پانچ ہزار سے زائد امارتوں میں خجاج اکرام کی رہائش کی انتظامات کیے جائیں گے سن دو ہزار تئیس میں دنیا بھر سے بیس لاکھ سے زائد خوش نصیبوں نے حج بیت اللہ کی سعادت حاصل کی حج بیت اللہ دو ہزار چوبیس کے لیے ویزا درخواستوں کی وصولی کا آغاز یکم مارس دو ہزار چوبیس سے ہوگا ویزا جاری کرنے کا سلسلہ انتیس اپریل دو ہزار چوبیس تک مکمل کر لیا جائے گا جہاں ایک طرف مکہ مکرمہ میں حج کی تیاریوں کا زور و شور سے آغاز ہو چکا ہے وہیں مدینہ منورہ میں بھی اس سلسلے میں تیاریاں جاری ہیں حج کے لیے پہلے سعودی عرب پہنچنے والے آزمین کی بڑی تعداد مدینہ منورہ ائرپورٹ پر لینڈ کرتی ہے اور مسجد نبوی صلی اللہ علیہ وسلم میں حاضری کے بعد مکہ مکرمہ کے لیے روانہ ہوتی ہے دوسری طرف آخری فلائٹس پر آنے والے آزمین حج جدہ ائرپورٹ پر لینڈ کرتے ہیں اور حج بیت اللہ کی ادائیکی کے بعد مدینہ منورہ حاضری دیتے ہیں ان حجاج کرام کی مدینہ منورہ میرے حاش کے لیے بھی خصوصی انتظامات کا ابھی سے آغاز کر دیا گیا ہے سعودی وزارت حج عمرہ کی جانب سے جاری کردہ عداد و شمار کے مطابق اس سال محرم سے ربیل اول کے اختتام تک دنیا بھر سے آٹھ لاکھ چودہ ہزار سے زائد ظاہرین نے عمرے کی سعادت حاصل کی سعودی حکام کا کہنا ہے کہ عمرے کی سعادت حاصل کرنے والوں کی یہ تعداد گزشتہ سال اسی مدت سے پچاس پیسد زیادہ ہے ویورز ہمارے چینل نرو ٹی وی کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیں ہماری ویڈیوز کو لائک کریں اور شیئر کریں اپنی قیمتی رائے کمنٹس میں ضرور دیجئے